اور وہیں بلیک سی بارود سے فل جیہا بچ گیا مہا وناش کا بگل کریمیا کی جنگ مہا ودھونسک لگتار ہو جاتبوتی و نظر آرہی ہے یہ مہا وناش سمندر کی رہروں پر ہوگا بلیک سی کی ستہ پر بارودی مائنز بج گئی ہیں روس کی مائنز کے ٹارگٹ پر یوکرینی جہاز ہے تو یوکرین کی مائنز پر روس کے وارشپ یہاں کسی بھی وقت مہا وزفورٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد آخر کیا ہوگا بڑا سوال بلیک سی میں روس اور نیٹو کی بیچ مہایت چھڑنے جا رہا ہے انہیں سوالوں کا جواب دے رہی ہماری یہ ایکسکلوزیف وار ریپورٹ گریمیا کی جنگ میں اوڈل سا 120 کھنٹے سے چل رہا ہے روس کی بارودی بارش میں یوکرین کا یہ علاقہ بھسم ہو رہا ہے یوکرین نے لگتار چوتھے دن کریمیا پر ڈرونز سے حملہ کیا جواب میں پتن سینہ نے بھی چوتھے دن اوڈیسا کو میزائلوں سے پاٹ دیا روس کی بمباری میں چار دنوں سے اوڈیسا کس طرح خاک ہو رہا ہے اس کی گواہ ہیں یہ تصویریں اوڈیسا پتن کی کروڈھاگنی میں کس طرح تباہ ہو رہا ہے اس کا آنکھلا دیکھئے پچھلے چار دنوں میں روس اوڈیسا پر ستر مثالے داک چکا ہے اسی دوران روس نے شاہی ڈرونز سے 90 حملوں کو انجام دیا نتیجہ یہ ہوا کہ یکرین کے دکشل میں موجود یہ شہر بارودی آگ میں جل رہا ہے روسی حملے میں اوڈیسا کی کئی امارتیں تباہ ہو چکی ہیں اب تک ایک کروڑ ٹن سے زیادہ کا ناج جل چکا ہے روس کے حملے سے اوڈیسا میں تراہیما مچا ہوا ہے بربادی کے ساتھ ہی ہر حملے میں عام لوگوں کی جان جا رہی ہے بابجود اس کے روس کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے روسی سے جس طرح سے اوڈیسا پر مسائل اور ڈرون برسا رہی ہے وہ اس بات کی گھوشنہ کر رہا ہے کہ پوتن یکرین کا نام و نشان مٹا دیں اور ڈیسا پر ہو رہی روسی سٹرائک کریمیا پر حملے کا پرینام ہے پوتن کی سینہ کریمیا پر ہو رہے حملے کا ونسک انداز میں بدلہ لے رہی ہے کریمیا جنگ کی آگ میں صرف اور ڈیسا ہی نہیں جل رہا ہے اس آگ سے بلو زون کی لہرے بھی گرم ہو گئی ہیں اس جنگ کی جوالا بلیک سی تک پہنچ گئی ہے روس اور یکرین دونوں نے بلیک سی کو بارودی مائن سے پھر دیا ہے کالا ساغر کی لہروں پر بارود تیر رہے یہ اپنے اپنے شکار کی تلاش میں ہیں یہ وہ بارود ہیں جو سمدر میں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور بڑی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ آخر یہ سمدر میں بچھائی جانے والی بارودی مائنس کیا ہوتی ہے اس سے کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے ریپورٹ کے ذریعے اب آپ اسے بھی سمجھئے لیکسی میں روس اور یکرین دونوں کے بارودی مائنس ہوئے سپورٹ کے لیے تیار ہیں جس کسی کو بھی دشمن کا جہاز دیکھے گا وہ سمدر میں دھماکہ کرے گا اور اسی کے ساتھ افنتی لہروں پر بارودی طوفان آ جائے گا روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بلیک سی میں گزرنے والے ہر شپ کو نہ صرف وار شپ مانے گا بلکہ اس پر حملہ بھی کرے گا یکرین نے کہا کہ بلیک سی میں جو بھی جہاز روس کی طرف جاتے دکھیں گے وہ اس کے ٹارگٹ پر ہوں گے روس کی دھمکی کے بعد بھی یکرین نے گھوچنا کی ہے کہ وہ روس سے نہیں ڈرنے والا یکرین بلیک سی سے اپنے جہاز لے کر جاتا رہے گا اگر روس نے اس کے جہازوں کو اڑانے کی کوشش کی تو یکرین بھی اسی طرف کی جوابی کاروائی کرے گا یکرین کی خطرنات دھمکی آئی تو روسی فوج بھی ایکشن میں آگئی کالا ساغر بے روس کی بلیک سی فلیٹ جہازوں کو مارنے کی پریکٹس کر رہی ہے موسکو نے اعلان کیا ہے کہ گریمیا بریج پر حملے کے پیچھے نیٹو دیشوں کا ہاتھ ہے گرملن نے اعلان کیا ہے کہ نیٹو بلیک سی میں یدھ کا ایک اور موچہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے بلیک سی میں روس اور نیٹو میں ودھونسک یدھ ہو سکتا ہے اور یہی وجہ آئے کہ روس نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے لیکسی کو لے کر تناو اتنا بڑھ گیا ہے کہ روس اب آس پاس موجود نیٹو دیشوں پر حملہ کرنے کی رڑنیتی بنا رہا ہے روسی میڈیا میں اس یدھنیتی پر زور شور سے جرچا ہو رہی ہے ترکیہ بلگاریا اور رومینیا کو تباہ کرنے کا دم بھرا جا رہا ہے تو کیا بلیک سی میں روس اور نیٹو کے بیچ مہا یدھ ہونے جا رہا ہے کیا اٹھارہ سو تیرپن والا کریمیا جیسا یدھ پھر سے ہونے جا رہا ہے تب کریمیا کو لے کر آٹمن اور روس کے بیچ لڑائی ہوئی تھی کیا اس بار روس اور نیٹو میں ویدھونسک جنگ ہوگی ان سوالوں کے جواب کے لیے دنیا کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اس کا جواب یدھ کے میدان سے ہی آئے گا یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش